شول میں لپتا ہوا بچے کا سو باپ کے ہاتھوں میں ہے اور ماں کی وہ ردن یعنی چیکیں جو اندیرے کو چیڑتی ہوئی وہ دور دور تک سنائی دیتی ہے بچے کی لاس ہاتھوں میں اور پتا اور ماں دونوں پیدل چلنے اپنی قسمت کو کوس رہے ہیں اور تب ہی دیو دودھ بن کر کے ایک ایسا پولیس عدیقاری وہاں پر پہنچ جاتا ہے جو ان کے لئے فرشتے کا کام کرتا ہے دوستو کہانی بہت ہی حیران کرنے والی اور بہت ہی رونگٹے کڑے کرنے والی اس کہانی میں آپ کو دو کردار دکھائی دیں گے ایک ایسا پولیس عدیقاری جو یعنی انسانیت کے لئے ایک ایسا وہ فرشتہ ہے جس کی پوجہ ہونی چاہیے اور ایک ایسا کردار دکھائی دے گا اس ایمولیس کرمی کے روپ میں جو یعنی ہماری انسانیت کے نام پہ کلنک ہے دوستو ایک کہانی کا جو شروعات ہوتی ہے وہ مدیہ پردیس کے نیواری جلے میں ایک متھینہ گاؤں ہیں اور اس متھینہ گاؤں کے اندر ایک یعنی راجہ رام جی کشوہ رہتے تھے ان کی پتنی نے پانچ چھ دن پہلے ایک بچے کو جنم دیا تھا بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ اسے لے کر کے پرتوی پورا اسپطال لے کر کے جاتے ہیں اسپطال جانے کے بعد میں جب بچے کی طبیعت زیادہ بگڑ جاتی ہے تو وہاں سے ان کو جھانسی ریفر کر دیا جاتا ہے جب وہ جھانسی کے اسپطال جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہاں پر بچے کی جو ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے اب وہاں سے جب وہ واپس گھر جانے کے لئے روانہ ہوتے ہیں تو ایک ایمولیس والے کو وہ منع لیتے ہیں کہ ہمیں متھینا گاؤں جانا ہے پرتوی پورا کے پاس اب ایمولیس کرمی ان تینوں کو لے کر کے یعنی بچے کو اور اس کے ماتا پتا کو لے کر کے وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے رات کا اندھیرہ ہوتا ہے اور وہ ایمولیس کرمی جب ان سے پیسے کی مانگ کرتا ہے تو راجہ رام کے پاس اس سمی ماترجے میں ایک ہزار پچاس روپے تھے جبکہ ایمولیس کا کرایا دو ہزار روپے بن رہا تھا تو ایمولیس کرمی وہاں پہ جد کر کے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے ابھی کرایا دو تو پتا نے بولا کہ یعنی میرے پاس کرایا ابھی اتنا نہیں ہے میری جیب میں صرف ایک ہزار پچاس روپے ہے تو وہ ایمولیس کرمی کیا ہے اس بچے کو اور اس کے ماتا پتا کو پرتوی پورا میں سنسان رات کے اندر یعنی سڑک پہ اتار دیتا ہے جب ماتا پتا یعنی اپنے بچے کی لاس لے کر کے سڑک کنارے چل رہے ہوتے ہیں اور دونوں یعنی ماں کی جو چکھیں ہیں وہ اس اندرے کو کونجتی ہوئی کانوں کو چیر دینے والی چکھیں تھی تب ہی وہاں پر کیا ہے دیو دودھ بن کر کے پرتوی پورا ایش ڈی او پی جو ہے سنتوز پٹیل یہ وہی سنتوز پٹیل ہیں جو یعنی ایک انسانیت کے لیے جانے جاتے ہیں ایک بہت ہی اچھے انسان ہے ان کے ساتھ ان کا چالک جو ہے شانو اور ان کا جو پنکج یادو گنمین تھے وہ بھی ان کے ساتھ میں تھے وہ وہاں پہ گست پہ نکلے ہوئے تھے جب وہ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کو روک کر کے پوچھتے ہیں تو وہ ماتا پتا یعنی ان کے سامنے رونے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ میں ایم ملیس والے نے یہ کہانی کی ہے تو سنتوز پٹیل جو باستہ میں انسانیت کے لیے فرشتے کے سمان ہے اور ہمارے یعنی سماج میں ایسے لوگوں کی جرورت بھی ہے اور وہ اپنے یعنی واہن سے ان لوگوں کو وہاں سے ان کے گاؤں جو ہے وہ چھڑوا دیتے ہیں دوستو کہانی بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یعنی اس میں سنتوز پٹیل جی نے کیا کیا یا ایم ملیس کرمی نے کیا کیا اس کہانی کا سب سے بڑا دکھ اس سم میں ہوتا ہے کہ یا تو آپ سنتوز پٹیل بننا پسند کریں گے یا وہ ایم ملیس کرمی بننا پسند کریں گے جس نے یعنی ایک بچے کی لحظ کو اور ایک یعنی بلکتے ہوئے ماں باپ کو یعنی بیچ راستے میں اتار دیا تھا وہ بھی اندھیری رات میں تو ہمیں راستہ کون سا چننا چاہیے جو سنتوز پٹیل جو ہیں وہ راستہ چنے یا وہ ایم ملیس کرمی والا یہ ہے ہمارے بچوں کو آپ جرور بتائیں اور خود پر بھی ایسا کچھ لینا چاہیے تب ہی یہ دیش جو ہے وہ ماہان بنے گا اور سونے کی چڑھیا کہلائے گا میں سیلیوٹ کرتا ہوں سنتوز پٹیل جی اور ان کی پوری ٹیم کو اور میں یعنی ایک اس دعا کروں گا اس ایم ملیس کرمی کے لیے بھی جس نے یہ ہے یعنی کارے کیا تھا اس کارے کو انجام دیا تھا کہ آگے اگر اس کو بھگوان اگر دیکھتا ہو تو اس کو صدبدی جرور دے کہ وہ بھویسے میں ایسا کچھ نہ کرے اگر کسی کے کام نہیں آتے ہیں تو ایسے یعنی رستے پہ ہمیں چلنا بھی نہیں چاہیے تو دوستور میرا راج کمار سوامی کا یعنی یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا یا نہیں لگا یہ میں نہیں کہوں گا لیکن اتنا جرور کہوں گا کہ انسانیت کے ناتے کبھی ایسی کوئی جرورت ہو تو یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو اس ویڈیو کو سب سے زیادہ میں یہ کہوں گا سبسکرائب آپ کریں تو اچھی بات ہے لیکن اس ویڈیو کو سیر کرنا نہ بھولیں جے ہند جے بھارت